ایک اور چیز جو ابھی ہمیں تھوڑی سے کمفرٹ لیویل آئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران اور اس میں ریوائیول ہوا ہے اور ابھی ہم نے ریویو دیکھا تو آئی ایم ایف نے بڑے ہمیں پر کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر شمشاد کہتی ہے کہ وہ اگلے ریویو بھی یہ نگران حکومت کرائی گی اور ای ایف ایف پر بھی کام ہو رہا ہے یعنی کہ یہ گورنمنٹ میں ریاست نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اگلے ریویو کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی ایک ایک ایکسٹینڈیٹ فسیلٹی چاہیے ہوگی اس ریلیشنشپ کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں سر اگر آپ بیمار ہیں تو ہسپتال دانا ضروری ہے ڈاکٹروں کا پاس جانا ضروری ہے ہماری معیشت بیمار ہے ہمیں آئی ایم ایف سے دوستی رکھنی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ریلیشنشپ رکھنا اتنا مشکل ہے یا اس نہ کوئی پریشان کن بات ہے ہم اپنی جی ڈی پی بھی بڑھا سکتے ہیں سر بالکل بڑھا سکتے ہیں اس سال تو چلنے کم ہوا اس سال تو ہم نے سارا سارا ایم ایف لڑائی رکھی تھی آخر کے کچھ آٹھ دن میں شہباز شریف صاحب نے ایک چمتکار دکھایا ہے ورنہ تو لڑائی تھی